جیلو دوستو میں ہوں کمر سیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک پوسٹر چائل جسے کہتے ہیں ایک کمپنی تھی جس کو کہتے تھے ائر لفٹ پاکستان میں بسکلی ایک بس سروس تھی جو کہ بسکلی جو آخری مومنٹ پہ ایک لاسٹ منٹ میں نا ایک ڈلیوری سیگمنٹ یہ لے کے آئی کہ یہ لوگوں کو گھروں میں چیزیں پروائیڈ کرتی تھی اور اس نے ریسرلی اپنا جو فانکشنز ہیں پاکستان میں بند کر دیا ہے اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس سے پہلے ایک اور کمپنی تھی وبا کارز تھی ابھی یہ ائر لفٹ ہے اس سے پہلے ایک اور تھی اس کو اس ویل سویل بولتے ہیں اور میں نے اس کی بڑی گاڑیاں اسلامباد میں بہت زیادہ دیکھی تھی سو ای کیم ٹو نو کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا سٹارٹ اپ بند ہو رہے ہیں پاکستان اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سٹارٹ اپ تھا یہ اس نے بیسیکلی تقریباً ایک سو نو ملین ڈالر جو تھے وہ تقریباً مختلف راؤنز میں اس نے کٹے کیے لیکن یہ چل نہیں سکی یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے اب یہ زاری بات ہے یہ پاکستان کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے کہ سٹارٹ اپ آتا ہے لیکن بند ہو جاتا ہے اور یہ جسے آپ کہہ لیں کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں پاکستان کا جو سٹارٹ اپ ایکو سسٹرم ہے اس میں بڑے کرائسز ہیں اور اس میں زاری بات ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے جسے میں ایکسپلین کروں لسٹ ایکسپلین کروں تو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آپ کی جس کوئی راکٹنگ جو فیول پرائسز ہیں وہ ہی نہیں رکلی ابھی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ بند کرنے لگے لیکن یہ جو سٹارٹ اپ تھا یہ پریمیرلی 2009 میں آیا تھا تو اس میں اس وقت کووڈ تھا اور بات میں پہلے یہ ماس ٹرانزیر سروسی جیسے میں نے بتایا آپ کو اور پھر بعد میں یہ گھروں میں چیزیں وغیرہ ڈیلیور کرنے لگ پڑی لیکن یہ نکام ہوگی بند ہوگی اس کی جو سروس ہے پاکستان میں اور اس کی جو سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو جو چیزیں چیلنج کر رہی ہیں جس طرح یہ ایک سسٹم ہے جس میں سٹیسمن ایف دائر سکائر اوپنگ فیول پرائسز تھی پھر جو آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ایک ریسیشن آیا ہوا ہے اس وقت اور وہ ریسیشن جو ہے وہ آپ یکرین کی وار کو دیکھ کے دیکھ لیں آپ اس کو آپ کو پتا چلے گا کہ انفلیشن ہے چیلنجز ہے آپ جب بھی کبھی انٹرنیشنل میڈیا پڑھیں لوگوں کو ملیں تو وہ کہیں گے کہ جی اس وقت یورپ کا یا ویسٹ کا یا بڑی جو develop economies ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ covid نہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ economic recession ہے اور رشیہ سے کیسے بچنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ local front پہ اگر آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ foreign investment کوئی نہیں آئی اب یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی discouraging ہے last year بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ Bloomberg نے پاکستان میں ریپورٹ کیا تھا کہ تقریباً کوئی 360 یا 360 ملین ڈالر کی investment پچیس 24 کروڑ کا ملک ہو 300 ملین ڈالر کیا ہے یہ تو دیکھنا ہے کمپنی ہے جس نے پانچے راؤنڈز میں ایک سو ملین ڈالر کٹھا جو ہے وہ کیا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ sponsors نہیں ملتے یہاں پہ local اور جس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ معاملات پھر employees کو lay off کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ آپ یہ imagine کریں کہ کتنا تکلیف دے عمل ہے یوتھ کے لیے پاکستان کی یوتھ کے لیے جن کو سٹارٹ اپس کا بڑا جو ہوتا ہے وہ شوق ہوتا ہے لیکن وہ they are unable in a position کہ وہ نہیں کر سکتے ایک سٹارٹ اپ ہے go loot لو جیسے تھا انہوں نے اس کے میں دیکھ رہا تھا میرونی ان کا نام ہے اور انہوں نے کہا کہ جی جو پیسہ ہے وہ guarantee نہیں کرتا کہ business جو ہے وہ رکھ سکے گا بہت ساری companies ہوتی ہیں جو multi billion dollar companies ہوتی ہیں لیکن وہ بھی نہیں بچ پاتی so it means کہ locally آپ کی market نہیں ہے اور یہ جو چیز ہے بڑا important چیز ہے جسے آپ کہہ لیں کہ اب for instance اب یہ سمجھ لیں کہ جیسے for example دنیا میں جو wear housing ہے وہ تقریبا یورپ میں میرا خیال ہے کہ اربوں یورو کا business ہے ہمارے ہاں یہ کوئی بھی اتنا لمبا جوڑا business ہی نہیں ہے میں جب امریکہ میں تھا تو میں جنہ جاتا تھا تو store room ہوتے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آری تھی یہ کیا چیز ہے میں نے بعدوں مجھے پتا چلا ہوں نے کہا جی لوگ یہاں بڑا shift کرتے ہیں تو وہ اپنی جو چیزیاں یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر وہ چھے مہینے دو مہینے چار مہینے اپنی گاڑیاں اپنے سمان چھوڑ جاتے ہیں اور بعد میں اس کا rent وہ دیتے رہتے ہیں اب یہ ہے کہ جسے آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں جو جو start-ups کی جو range ہے وہ یہ ہے کہ ایک سو دوزار اکیس اکیس میں ای کومرس میں تقریبا ایک سو چواتر ملین ڈالر کی انویسمنٹ آئی تھی فن ٹیک میں تقریبا نائٹی سیکس ملین ڈالر کی انویسمنٹ آئی تھی ٹرانسپورٹ اور لوجسٹکس میں کوئی پہنٹیس چالیس ملین کی آئی تھی جو انویسمنٹس ہیں وہ تو دوزار بی سے کئی زیادہ آئی ہیں لیکن question یہ ہے کہ پاکستان کی economy جو ہے وہ اس کو نہیں کر باری اگر آپ کو پتا ہے کہ آج ہی گورنمنٹ نے بیسیکلی ہم لوگ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ اگر آئی ایم ایف ہمیں پیسہ اپروب کر دے تو ہم لڑیاں ڈاز دیں یہاں ہماری لڑیاں نکلتی ہیں اور آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اپروب ہو چکا ہے اور تقریبا میرا خیال ہے کوئی ڈیٹ وان پوائنٹ وان سیون بلیون ایک سوہ آئی رہا کہ کسے بھی کم ڈالر وہ ہمیں دیں گے اور ہم جناب اس سے لڑیاں مار رہے ہیں چلانگیں مار رہے ہیں کہ یہ جناب ہمیں مل رہے ہیں اور یہ کوئی چھے بلیون کی میرا خیال ہے فسیلیٹی ہے تو کل جو میں آپ کو اکانومی کی بات بتا رہا تھا کہ انڈیا دیکھے کہ ہاں پہ 3.34 ملین ڈالر کی اکانومی ہے ہم چھوٹی سی اکانومی ہیں اور ہم جو ہے وہ پاکستان میں ہمارے لوگ جو ہے وہ نعرے مارتے تھکتے نہیں ہیں کہ ہم دنیا میں جناب یہ کر دیں کہ دنیا میں وہ کر دیں گے آلوے اسلام کے لیڈرشپ پاکستان کے پاس ہے ہمارے پاس نیوکلئر ویپن ہے لیکن یہ چیزیں بڑے سیریس ہیں کہ وہ نہیں سسٹم کو رن کیسے کرنے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کو سمجھ لیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہم پیسہ مل رہا ہے ہم جو ہے وہ ہم جو ہے وہ چھلانگیں مار رہے ہیں اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی ایک دو ایک دو روپے جو ڈالر ہے وہ کم ہوا ادھر سے چین جو ہے اس نے ہمیں جو ہے وہ وہ ڈیٹ میں رکھا ہوا ہے ہم چین کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں چائنیز جو بزنسمن ہیں نیشنل ہیں ان کے اوپر یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں بائی لیٹرل ٹائز خراب ہو گئی ہیں اور چائنیز جو پاور کمپنیز ان کو پیسے دینے ہیں اور سارا وہ سارا جو انفرسٹرکٹر پروجیکٹس ہیں اور وہ جو پیسے کی جو جنگ ہے وہ اب وہ بھی ریسرلی چینیوں نے ہمیں دو چھر یا تین دو پانٹ بلین ڈالر کا کس حد تک ہم کھاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو بی ایلی ہے وہ روزانہ کوئی نہ کچھ ہی نہیں بکڑ لیتا آج میں دیکھ رہا تھا انہوں نے ایک پاکستانی پاچ کا ایک کرنل کو غوا کیا اور ان کو جو ہے وہ مار دیا یہ ایک اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکنومک آٹلوک ہے وہ بڑا نیگٹیو ہے اور آئی ایم افی یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی نیگٹیو ہے اور دو ہزار بائیس بڑا مشکل ترین سال ہے دو ہزار تئیس اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا جائے کہ this is what the آئی ایم افی says اور یہ اور جو آئی ایم افی یہ اپنا ورڈ ایک ایکنومک آٹلوک جو ہے وہ اس مہینے میں جو ہے وہ ریلیس کرنے والا ہے جسے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا جو ہے وہ کدھر جو ہے وہ جا رہی ہے سو جتنی زیادہ گلوبل سیچویشن انسٹر رہے گی پاکستان کو کون پیسہ دے گا جس کا تعلق یہ ہے کہ سوشل انسٹیبیلٹی ہوگی جس طرح آپ نے سری لنکا میں دیکھا سو پاکستان جو ہے وہ اگر سری لنکا میں انسٹیبیلٹی ہو سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی اور ممالک میں کیوں نہیں ہو سکتی جہاں پہ یہ چیزیں جو ہے وہ آریڈی ہیں سو ہمیں فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ بھی نہیں آ رہی ملٹی لیٹرل ہمارے کوپریشن بھی کوئی نہیں ہے ویسٹ بھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے اور ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ویسٹ کو ہم نے گالیاں دے نی ہے کیونکہ جو ہمارے ساوک وزیراعظم عمران خان صاحب تے ان کا تو ایک ہی جوب ہے بزنس تھا کہ بھئی ویسٹ کو گالیاں دو گا میں پابولر لیڈر بنوں گا اور اس سے میں جو ہے وہ ترقی کروں گا اور میری پولیٹیکس اس سے چلے گی لیکن وہ پتہ یہ چلا کہ مران خان صاحب کی پولیٹیکس بھی اس سے نہیں چلنی اور نہ ہی جیسے آپ کہلیں کہ جو ہے وہ پاکستان چلے گا آپ اگر انٹرنیشنل پریس اور میڈیا کو پڑھیں میں کافی پڑھنے کی کوش کرتا رہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ پاکستان کے بارے میں دنیا کیا سوچ رہی ہے ہم تو جو سوچ رہے ہیں جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو نہیں کر رہے ہیں میں کبھی بڑے اخباریں پڑھتا ہوں میں اخباریں پڑھتا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو سنٹرل بینک ہے اس نے اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے ایک سو پچیس پیس پوائنٹ بڑھا کے پانترہ پرسنٹ کر دیا اب آپ امیجن کریں کہ پاکستان جو ہے آپ اگر ایک سو پچیس پیس پوائنٹ بڑھا کے پانترہ پرسنٹ اپنا وہ کر دیں گے تو آپ کدھر کھڑے ہوں گے دنیا جو ہے وہ آپ کو کیا عزت دے گی آپ روزہنان سٹینٹی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ جو سٹارٹ اپ بند ہوا ہے میں اس میں میں لوگوں کو لے کے آؤں تاکہ پتہ چلے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اب یہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اور آپ دیکھئے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر پاکستان نے اس کے لئے سخت فیصلے نہ کیے تو پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ کتنے زیادہ گمبیر ہو جائے گی کہ ہم سے سموالیں نہیں جائیں اور جسے میں نے بتایا کہ پاکستان میں بہت زیادہ چانسیز ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایم ایف کی جو جو انہوں نے جو اس مہینے کی آخر میں جاری کرنے والے ہیں جسے وہ کہہ جو گلوبل گروت ہے وہ بڑی کم ہونے والی ہے اور رسک زیادہ ہونے والے ہیں جو ہے وہ سوشل جیسے میں نے بتایا سوشل انسٹیبیلیٹی ہوگی اور انسٹینیٹی ہوگی تو اب imagine کر سکتے ہیں کہ پاکستان سٹین ہمارے کرزے بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور ایکونمی جو ہے اس میں لائیبیلیٹی بھی بڑھتی جا رہی ہیں فورن ایکس چینج ریزر کم ہوتے جا رہے ہیں جو انسٹیٹیشن ہیں وہ کنڈیشن سٹائٹن کر رہے ہیں یہ میں بڑی اہم باتیں بتا رہا رہا دوستو سٹائٹن ہوتی ہے جو ہمیں سبسیڈیز دے نہیں سکتی بکوز ہمیں ہمیں ہمارا کرزہ بھی باپس کرنا ہے آپ میں پیسے بھی رکھنے ہیں اور وہ جو ہمیں بیل ٹائٹنی کی بات کر رہا ہے وہ صحیح ہمیں ہم دیکھ رہا تھے شکر ہے ہم ڈیفولٹ سے بچ گئے ہے تو دیکھیں میری بات سنیں جب آپ کا مسئلہ روٹی ہو تو آپ مسئلہ جیو سٹرٹیج کیسے ہو سکتا ہے سو روٹی is a problem for the Pakistan and how to give روٹی to people is a main challenge اور بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ کہہ رو جی کر لو پاکستان لے کشمیر یہ کر لو وہ کر لو بنا لو فوجے بنا لو نیو کلیر تم سے روٹی تو کھائی نہیں جاتی these are very critical severe serious questions and challenges and do not underestimate ان کو بالکل underestimate نہ کریں اور یہ آپ دیکھئے گا کہ ہمارے لئے مزید problem ہو سکتا ہے دنیا کی economy جو اگر آپ کے پاس آپ کی پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ سٹارٹ اپ سروائیوی نہیں کرتا اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ایئر لیفٹ پاکستان یہ کر کہہ رہا تھا بسکلی ایئر لیفٹ پاکستان جو ہے بسکلی یہ گھروں میں چیزیں ملین ڈالر کے اور کچھ بھی نہیں تھا اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں 90% سٹارٹ اپ ہیں اور جو سکسیس کی گرنٹی کوئی نہیں ہے انڈیا میں آپ دیکھ لیں کس طرح یونکون پر یونکون آرہ ہے اور کس طرح پیسہ جو ہے وہ پاکستان بھڑ رہی ہے بھڑ رہے ہیں لوگ جو سے کہتے نا مانگنے والے پاکستان میں اور زیادہ جسے آپ کیا کہتے ہیں تو جو بیگ مانگنے والے ہیں وہ زیادہ اس کو سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں فیت پوست لوگ جو ہیں وہ اس میں پیسے مانگنے آ جاتے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ کتنی لوگوں کی جو ہے نا وہ سی سی چوئیشن میں ہم ہیں آپ جو زاری بات ہے پاکستان کے لیے ہر روز اگر یہ سٹارٹ اپ بند ہوتا ہے تو ہماری یوٹھ کے لیے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یوٹھ اسے ڈسپوائنٹ ہو رہی ہے مارکیٹ وہ جو بڑے پانچ شہر ہیں اندر اندر اتنی چان اور سکت نہیں کہ وہ کاروبار کر سکے اور معاملات کو ٹھیک کر سکے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے اگر دیان نہ دیا تو ہمارے یہ مسائل مزید پڑھ سکتے ہیں اور یہ ایر لیفٹ کا اور سوال کا اور واوہ اور کاریم کا یہ چیزیں پاند ہونا اسے ایر بیری بیگ جسے کہتے نا ریڈ بٹن ہے ریڈ لائیٹ ہے ہمارے لئے اگر اس کو بر ان نو بڑی سے چیزیں میکر اکنومک کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں this is something which is very annoying and disturbing and equally جسے کہتے ہیں بڑا 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 پریشر میں آجاتا ہے یہ دیکھے کہ start-up بند ہو رہے ہیں اور youth جو ہے روزکار ہو رہی ہے پڑھلکی youth forget about the already uneducated let's see اس میں ہم آگے کیا دیکھتے ہیں اس میں کیا آتا ہے but i will bring more information on this why 90% start-ups in Pakistan get here thank you very much